بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد جواد احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں گونی ٹی وی اس ویڈیو میں ہم عوام سے پوچھیں گے کہ گزشتہ روز عمران خان صاحب پہ ہونے والے قاتلانہ حملے کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے اور وہ حکومت سے اور جو پروٹیسٹرز ہیں ان سے کیا التماس کرتے ہیں کیا درخواست کرتے ہیں آئیے جانتے ہیں لوگوں سے عمران خان صاحب پہ جو کل حملہ ہوئے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جی دیکھیں سب سے پہلے تمہیں اس کی مضمت کرنا چاہوں گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمران خان صحیحت و سلامتی کے ساتھ قوم میں واپس آئیں عمران خان ایک پاپلر لیڈر ہے پاکستان میں اور اس طرح کی واقعات سے ملک میں حالات بگڑ سکتے ہیں اس واقعے کے بھی سے جو کچھ بھی ہے آزاد اور شفاف انکواری ہونی چاہیے اور قاتلوں کو کیفر کردار سزا ملنی چاہیے جو ہے عمران خان صاحب پہ جو کل حملہ ہوا سوالے سے آپ کیا کہیں گے جی دیکھیں عمران خان پہ جو حملہ ہوا ہے کل اس کی پہلے دور میں مضمت کرتے ہیں اور عمران خان بھی جیسے پاکستان کے پاپلر لیڈر ہیں بھی جو حالیہ زمنی الیکشن ہوئے ہیں جولائی میں ہو یا بھی حالیہ الیکشن ہو تو اس میں نظر آیا ہے کہ وہ پاکستان کے سب سے پاپلر لیڈر ہیں کراچی گلگی سے لے کر گلگت تک اور عمران کی حکومت بھی ہے پنجاب میں پنجاب میں ہے کے پی میں گلگت میں ازاد کشمیر پہ ہے تو واحد نیشنل لیڈر ہیں اس میں پاکستان کے تو ان کے اوپر جو حملہ ہے وہ ایسی تصور کیا جائے گا کہ جیسے اللہ نہ کرے گا ان کو کچھ ہو جاتا تو پاکستان کے اوپر کسی نے ضرپ لگائی تھی اور جو بھی یہ حملہ کرنے والے ہیں جو بھی اس میں ملوث ہیں جو ان کے پیچھے ہیں ان کو پنجاب حکومت کو چاہیے کہ ان کو فوری طور پر سامنے لائے اور عوام کے سامنے پیش کرے تاکہ جو ملک کے اندر ہرگام میں وغیرہ اسٹم پھوٹے ہوئے ہیں ان کو کنٹرول کیا جانا چاہیے اور طریقہ صاحب کی قیادت کو بھی چاہیے کہ وہ ہرگام میں کرنے والے یا اپنے پیٹی کرکنوں کو ذرا کنٹرول کریں اور یہ راستوں کی بندش وغیرہ جو ہے اس کو راستوں کی بندش وغیرہ نہ ہوتا کہ عوام کے لیے پرابلم زیادہ کریٹ نہ ہو جی بھئی آپ کیا کہیں گے عمران خان صاحب پر جو کل حملہ ہو گیا اس حوالے سے پہلے در جی میں اس واقعے کی شدید مضمت کرتا ہوں اور جتنے بھی زخمی ہیں اس واقعے میں ان سب کے لیے دعا گاؤں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ تعاف فرمائے اور عمران خان کو بھی جل سے جل صحت یاد پتا فرمائے دوسرہ یہ کہ سیاست میں اس قسم کے واقعات کا کوئی گنجائش نہیں ہے ابھی فیلحال ملک ہمارا آگے بڑے کشم کشم میں بڑے مسائل میں ڈوبا ہوا ہے افرہ تفریقی شدت پسندی کی سیاست میں کوئی گنجائش نہیں تو میں لوگ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو امن میں رکھیں امن و امان سے چلیں ایک دوسرے کا خیال کریں جلاو گراو کی سیاست کو نہ فروغ دیں ملک آگے ہمارا بہت ڈاؤن ہو چکا ہے پہلی ہماری معیشت اس قابل نہیں ہے کہ ہم ہمارا ملک اس وقت ان واقعات کو افورڈ کر سکے تو میری گزارش یہ ہے پوری قوم سے کہ اپنے آپ کو سبر سے اور تحمل سے اس معاملے کو بیٹھ کے سلجائیں سیاستدانوں کو چاہیے کہ آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو سلجائیں نہ کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی گیا میں پہلے تو اپنی برپور الفاظ میں مضامت کرتا ہوں کہ یہ جو خان صاحب پہ کل قاتلہ ہونا حملہ ہوا ہے اس خان صاحب کے لانگ مارچ پہ اس کی برپور قسم کی مضامت کرتا ہوں اور میری جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان سے ایک مدوانہ ایزا پاکستانی ہونے کے ارناتے ایک یہ خواہش ہے کہ اس پہ جائی ٹی بنائی جائے جائی ٹی تشکیل دی جائے اس کی تحقیقات کے لیے عالی ادارے جو ہمارے ادارے ہیں ان کو اس کی برپور تحقیقات کرنی چاہیے کہ کون لوگ ہیں اس کے خلاف کون لوگ اس کے پیچھے کہ ایک انسان کی جو جان لینا ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے اور وہ بھی آپ ایک اتنے فیمس لیڈر اتنے فیمس ایک پاکستان کی اس ٹیم ٹاپ کی پارٹی ہے سیاسی پارٹی جس کے لیڈر قواب اس طرح کا نشانہ بنا رہے ہیں جسے ملک میں شدید قسم کا اعتشار پھین لیں کا خدشہ تو وہ تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ خان صاحب کو ٹانگ پر گوڑیاں لگی اور خان صاحب نفوظ رہے اس کی برپور قسم کی میں مضامت بھی کرتا ہوں جی تو آپ نے عوام کی رائے جانے کی عوام عمران عمران حان صاحب پہ ہونے والے حملے کے عوارے سے کیا کہتی ہے عوام کا یہی کہنا ہے کہ عمران حان صاحب کی صحتیابی کے لیے عوام نے دعا کیا اور ساتھ ہی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے ملک جو ہے اس طرح کے واقعات کا متعمل نہیں ہو سکتا اور حکومت سے ان کی درخواست ہے کہ اس پر مکمل جا ہے وہ تحقیقات کیجئے اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رہا سبسکرائب کیجئے ساتھ مجھے پیلیکن پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے بہت شکریہ